السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمد للہ والسلام علی عباد اللہ ورسول محمد وعلا آل وصحابی اجمائین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے پھر جب وہ دونوں دریاؤں کی آپس میں ملنے کی جگہ پر پہنچے تو وہ اپنی مچھلی بھول گئے سو اس نے دریاؤں میں سرم نما اپنا راستہ بنا لیا پھر جب وہ دونوں آگے گزر گئے تو اس موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا کہ ہمیں ہمارا ناشتہ دے بلا شبہ یقیناً اپنے اس سفر سے ہم تھکاور سے دوچار ہوئے ہیں وہ بولا بلا آپ نے دیکھا جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو بے شک میں مچھلی بھول گیا اور مجھے وہ نہیں بھولائی مگر شکان ہی نے کہ میں اسے یاد رکھوں اور اس نے عجیب طرح دریاؤں میں اپنا راستہ بنایا اس نے کہا یہی تو ہے جو ہم تلاش کر رہے تھے پھر وہ اپنے قدموں کے نشانات کی اتباہ کرتے ہوئے لوٹے چنانچہ ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے خضر کو پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت دی تھی اور ہم نے اسے اپنے پاس سے خاص علم سکھایا تھا موسیٰ نے اسے کہا کیا اس شرط پر میں تیری تباہ کروں کہ تُو مجھے اس میں سے سکھائے جو تجھے بھلائی سکھائی گئی ہے وہ بولا بے شک تُو میرے ساتھ ہرگز سبر نہ کر سکے گا اور جو چیز تیرے آہاتے علم ہی میں نہیں تو اس پر سبر کیسے کرے گا اس موسیٰ نے کہا یقینا انشاءاللہ تُو مجھے سابر پائے گا اور میں کسی بھی حکمیں تیری نافرمانی نہیں کروں گا اس خزر نے کہا پھر اگر تُو نے میری تباہ کرنی ہے تو کسی شیئے کی بابت مجھ سے سوال نہ کرنا حتیٰ کہ میں خود ہی اس کا ذکر تجھ سے شروع کروں پھر وہ دونوں چلے حتیٰ کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو اس خزر نے کشتی میں شگاف کر دیا اس موسیٰ نے کہا کیا تُو نے اس میں شگاف کیا کہ اس کشتی والوں کو ورک کر دے تُو نے بڑا ہولناک اور انوکھا کام کیا ہے اس خزر نے کہا کیا میں نے کہا نہ تھا کہ تُو یقیناً میرے ساتھ سبر کرنے کی استعداد ہرگز نہیں رکھے گا اس موسیٰ نے کہا میری بھول چوپ پر تُو مجھے نہ پکڑ اور میرے معاملے میں مجھے مشکل میں نہ ڈال پھر وہ دونوں چلے حتیٰ کہ جب وہ دونوں ایک لڑکے سے ملے تو اس خزر نے اسے قتل کر دیا اس موسیٰ نے کہا کیا تُو نے ایک پاک بے گناہ نفس کو کسی جان کے قصاص کے بغیر قتل کر دیا ہے یقیناً تُو نے بہت ہی برا کام کیا ہے اس خزر نے کہا کیا میں نے تُو سے نہیں کہا تھا کہ بلا شباہ تُو میرے ساتھ ہرگز سبر نہیں کر سکے گا اس موسیٰ نے کہا اگر اس کے بعد میں تُو سے کسی چیز کی بابت سوال کروں تو پھر مجھے ہرگز صحبت میں نہ رکھنا یقیناً میری طرف سے تو عذر کو پہنچ چکا ہے پھر وہ دونوں چلے حتیٰ کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اس کے لینے والوں سے تعام مانگا تو انہوں نے ان کی زیافت کرنے سے انکار کر دیا پھر ان دونوں نے ایک دیوار پائی جو گرا چاہتی تھی تو اس خزر نے وہ سیدھی کر دی اس موسیٰ نے کہا اگر تُو چاہتا تو اس پر ضرور اجرت لے لیتا اس خزر نے کہا یہ اب میرے اور تیرے درمیان جدائی ہے یقیناً میں تجھے ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تُو سبر نہ کر سکا رہی کشتی تو وہ چند مسکینوں کی تھی جو دریاں میں کام کرتے تھے لہٰذا میں نے ارادہ کیا کہ اس میں عیب ڈال دوں جبکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی زبردستی لے لیتا تھا اور رہا لڑکا تو اس کے ماں باپ مومن تھے چنانچہ ہم ڈرے کہ وہ سرکشی اور کفر کی وجہ سے انہیں مشکت میں ڈال دے گا چنانچہ ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب انہیں ایسا بدل دے جو اسے پاکیزگی میں بہتر اور مہربانی میں قریب تر ہو اور رہی دیوار تو وہ شہر میں دو یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کے لیے خزانہ تھا اور ان کا باپ سالہ تھا چانچہ تیرے رب نے چاہا کہ وہ دونوں یتیم اپنی جوانی کو پہنچے اور تیرے رب کی رحمت کے سبب اپنا خزانہ نکال لے اور میں نے یہ اپنی رائے سے نہیں کیا یہ ان باتوں کی حقیقت ہیں جن پر تو سبر نہ کر سکا اور یہ لوگ آپ سے ذو کرنین کے مطلق پوچھتے ہیں آپ کہہ دیجئے ان قریب میں اس کا کچھ ذکر تمہارے سان میں تلاوت کروں گا بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا اور اسے ہر چیز سے اسباب دیئے چنانچہ وہ سماں لے کر چلا آیت نمبر 73 اس سے معلوم ہوا کہ بھول چوک موف ہے چنانچہ ایک اور مقام پر ارشادِ الٰہی ہے اور تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم بھول کر کوئی غلطی کر ڈالو احضاب 5-33 اسی طرح دل میں پیدا ہونے والے وسوسے بھی معاف ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتیوں کے دلوں میں جو وسوسے اور خیالات آتے ہیں اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے جب تک ان پر عمل نہ کریں یا زبان سے نہ کہیں صحیح البخاری الایمان والنزور باق پندرہ حدیث نمبر 6664 و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ